موسیقی 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 یہ تشکس کا پیغام رہنگی ہے آسمان اکتے دلکہ شکل ہے میرے مطلب سامین جیسا کہ کمان دوستان این مچا ہے کہ ماہر و حلوظ زمانہ جہادیت وجہ کی مختلف تصلیح کی تلیتا جاتا سکتا ہے اور لوگ اس جانب میں جہادت بار جو بھی جانبی کو اکتے سکتا ہے اور مندر راہیاں قدم کرتے سکتا سکتا زمانہ جہادت بیچے اسلام انتو پر زمانہ جہادت بچے اتنا مختلف سکتا جاتا سکتا ہے کہ جاہر بھی لڑائیاں روپنے دے ساتھ آپ بستی ہیں لڑائیاں کہ یہ محترم نہیں ہے میرا خیال ہے کہ اگر جاہر کو پتا ہے کہ مہر و حلوظ زمانہ لڑائی نہیں ہونا چاہیے تو پھر اللہ مہر و حلوظ زمانہ جنہے تو لڑائی نہ کھنچہ ہوئے انہوں آنے ہو نہیں سمجھنا چاہیے یہ ہی لوڈی تو ہی لوڈا ہے اندھائی افسوسکار میں ہز کر رہے ہیں کہ ہر سال گورنمنٹ بیٹھ کے عمل کمیٹیاں دے ذریعے مہرم تو پہلے پروگرام نہ دیئے کہ عمل رہے ہیں ایک مسلمان کے اچھے ضرورت پیش ہوں نہیں ہے کہ عمل واصلے کمیٹیاں رہے جا رہے ہیں لوگ تجابیز پیش کرتے ہیں لوگ مغارے لگیں لوگ بہت اسلام کرتے ہیں بہت عمل رہے ہیں اور کیوں نہ عمل رہے؟ کیونکہ عمل ہی زندگی دی زمانت ہے اور عمل بھی بجاتے ہیں کشہالی کار تو لے کے گلی تک گلی تو لے کے مہلے تک مہلے تک مہلے تو لے کے شہر تک شہر تک شہر تک جتھے عمل ہیں وہ تھے کشہالی وہ معاشرہ پہ تری معاشرہ ہے جتھے عمل اور لوگ سامن دے ہیں تو اسید میں محسوس کریں کہ لوگوں دے ہیں سادہ گرد جنت ہے سادہ گہنیں سادہ گھاؤں جنت ہے ایتھکڑی گھل گھر بھران جنت ہے یہ نہ ہامانی جنت ہے یہاں مطلبہ جنت آئے بھران جنت آئے ہیں جنت آئے بھران جنگت آئے ہیں جنت ایسے ہٹے دانا ہے جتھے ہامانے جتھے کار کوئی تیشن ہے جو خالی جنت ہو سکتا ہے تشبیح دی جا سکے ہیں اس محلے گونہ اس گلی گونہ اس ملک گونہ اس شہد گونہ جتے ہمیں یہاں ہو رہے یہ دعوتا ہے جنت نہ ہمارواری جگہ تشبیح بندے دے لئے اگر اس پورے معاشرے پہ سوسائٹی بندے جنت بنانا چاہد لئے تو پر میں پران سامنے رکھ گئے ہوں یہ قدیس پڑھنا سید شباب احسن جنت جنت کے سردار حسن و حسن ہیں یہ مطلب ہے پورے مواشرے کو بندے اگر پورا عمل کرنا چاہتے ہیں یہ مواشرہ یا حسن بے ہمانے گرگر یا حسین بے عمل کی زمان تو جائے گی میں نے مطلب زانے کیا پوری دنیا دے وہ فقر بیٹھ کے یہ دیسکس کر دے ہیں کہ عمل دے پوری یہ بھی یاد کر دے کہ کس طریقے نہ عمل کر دے میں اس ماہ محلوم تھی تو انہیں سامنے اس عشرے دے دوران اس گنوں میں گوزے کھاتے رکھے تے موزون قرار دیتا ہے اور اس موزون دے آج پہ گناتا ہے اس موزون دے یہ سکتا ہے اس دے گوشت کو کرا گے کوشش کرا گے پورا ہوتی اس دے مطابق یہ دیتے ہیں کہ میں پورے ہوتر لیں میں سوچتا ہے کہ کبھلا آگا ہے دنیا دے دانشوار اور اگر ماند بھائے کہ عمل دے مطلب مکانے لکھتے دیں یا مشکے دیں دیں یا پچھا بیسے دیں کہ اسلام نے کوئی بھولیا ایچانہ دیکھتا ہے جدے مطابق یہ سارا معاشرہ اور عمل ہو جائے اس گرم مربوز رکھتے ہیں کہ میں ایک نام کے سانے جنہیں موزون دے اعلان کر رہے ہیں وہ ہے آئینِ قرآن زمانتِ امن و امان یہ ہے کہ میں نے اس اشرت موزون دے گا ہے جو نے کہا آئینِ قرآن زمانتِ امن و امان قرآن ایک آئین ہے اے امن و امانتِ دیں اس قرآن پر ڈسکس کرنا تو پہلے میرا خیال دیں میں دو جب لحاظ کر دیا ایک ارپڑ بندہ بھی سمجھ جائے گا کہ جتھے قانون دا احترام ہے وہ تھے امن ہے اور جتھے بار امنی ہے وہ تھے قانون نافذ کرنے دی ضرور دیں جتھے قانون دا احترام نہیں وہ تھے بار امنی ہے امن ہوتھے دیں جتھے قانون دا احترام ہوئے دیں جتھے جتھے قانون دا احترام ہے وہ تھے جھڑا گوئی نہ ہوئے گا جتھے جتھے قانون دے مطابق سندگی گزرے گی وہ تھے امن ہوئے گا آئینے قرآن زمانتِ امن و امان آئیتِ مجیدہ تکتا سمجھا آج ایک سکرنا چی تھوڑی تھی مختبو کہا لے انشاءاللہ بارد میں ٹھیک میں حاضر ہوں گا آئیتِ مجیدہ میرا خیال آج بڑھ لی احترام ہوئے کرنے گا گنیا ترکت آج بڑھ لے قانون شاہاللہ بارد میں کرنے سورہ مبارکہ الانعام دیا دو آئیتاں میں جلاتیسا میں بہت دکیئے ایکاسی نمبر اور بیاسی نمبر خار کے تائلات نے انشاءت پایا ایک قرآن حضرت عبرہیم علیہ السلام نے کیتی ہے جڑی قرآن کی دکھی ایک قرآن مصطفیٰ نے کیتی ہے آپڑے کو موتنانا حضرت عبرہیم علیہ السلام نے کیتی ہے آپڑے کو موتنانا وہ جو دل کیتی ہے نا حضرت عبرہیم علیہ السلام نے آپڑے کو موتنانا یا آپڑے امت دور دیا کافرانا وہ گر کیتی ہے رشور پاک نے آپڑے امت دیا کافرانا اوہ ابن موضوع جی ایک مچھے طریقے نار آج جگر تنابتے کا زمان ہے یہ تی ترجمہ آگیا کالی تی تشریح کی انشاءاللہ سارے جائے ہیں انشاءاللہ ترجمہ آگیا وَقَئِفَا خَافُوا مَا اَشْرَقْتُمْ میں کیسے در جاؤں ان سے جن کو تم نے اندہ کا شریف بنا لیا ہے سبحان اللہ خوش اگلہ میں کیسے خوف تھا جاؤں میں کیسے در جاؤں میں کیسے خوف صدب ہو جاؤں مَا اَشْرَقْتُمْ جن کو تم نے اللہ کا شریف بنا لیا ہے ان سے میں دھرنے والا ہوں ان سے میں خوف دھانے والا ہوں اگلی گھر خوش اگل اس کو دیئے فرمادن ہاں وَلَا تَخَافُونَا اَنَّكُمْ اَشْرَقْتُمْ بِاللَّهِ جب تم ان کو اللہ کے ساتھ شریف بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جب تم ان کو اللہ کے ساتھ شریف بناتے ہوئے خوف دکھاتے تو میں ان سے کیوں ڈرنگا بھلا میں تم سے بھی خوف دکھاتے ہیں فرمادن جب تم ان کو اللہ کے ساتھ شریف بناتے ہوئے نہیں ڈرتے تو میں ان سے ڈر جاؤ جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریف بنا لیا ہے فرمادن ہاں ہم بتاتے ہیں مَانَمْ جُنَزِّقْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانَ اور کمال یہ ہے کہ جب تم نے ان کو اللہ کا شریف بنایا تم پر کونسی تلیل نازل ہو چکی ہے جب اللہ کی جانب سے تم کوئی دلیل بھی نگلتے ہیں تم پر کوئی دلیل بھی نازل نہیں ہوئی تلیلیں مجھ پہ اُترتی ہیں اور مجھے بھی خوف دکھتے ہو کیسے ممکن ہے پھر ساتھ فرمادن ہاں فَأَيُّ الْفَرِقَيْنِ اَحَقُّ بِالْعَمْنِ اِلْقُنْ تُمْ تَحْرَبُونَ اور اگر تم میں تھوڑا سا بھی علم ہے اگر تم تھوڑا بہت بھی علم رکھتے ہو اگر تم جانتے ہو ترجمہ پر ترہا رہی ہے جی دو آئیتہ نے ایک دیکھ رہی گر نہیں آئیتہ وہ نے گر ٹیک جنے ایک گر کر کے سا رہے اگر کوئی دورا ہو تو مبارا تجھمہ کر دینا آج سرکتہ نمہ بٹھانا ہے جناب برحان کی خالق شروع ہوتا ہے حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا اور یہی مصطفیٰ نے کہا یعنی جو خلیل نے کہا وہی حبیب نے کیا جو ابراہیم کہا رہے تھے وہی مصطفیٰ کہا رہے تھے اور کیا کہا رہے تھے تجھمہ صرف تجھمہ میں کیسے خوف زدہ ہو جاؤں ان سے جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا دیا ہے جب تم ان کو اللہ کا ذات شریک بناتے ہوئے نہیں کرتے تو میں ان سے کیوں کروں گا پھر ایک شارعہ فرما دے گا تم پر کوئی اللہ کی طرف سے دلیل بھی نہیں اتری کہ تم ان کو اس کا شریک ٹھائنا ہو پھر فرما دے گا فائی جو فارق کہیں گے آقو پر آمین ان کو تم تعالی ہو اگر تم علم رکھتے ہو تو بندوں مجھے بتاؤ ایک فقہ وہ ہے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھائناتا ہے اور بوسرا وہ ہے جو اس کو وحدہ ہدا شریک مانتا ہے تو حضرت عمرہ فرما دے گا آپ بتاؤ احقو بل آمین ان دونوں فرقوں میں سے کس کا حق ہے کہ وہ عمر میں رہے سبحان اللہ کیا بات ہے جناب یہ دو فرقے ہیں ایک وہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک لاتے ہیں اور ایک وہ جو اس کو وحدہ ہدا شریک مانتے ہیں ان دونوں فرقوں میں سے بتاؤ کہ اس کا حق ہے کہ وہ عمر میں رہے پھر اس کے پاس دوسری آگے مجھے شروع دی پر صدی اگرناتا ہے انہی مجھے جو خرمائے ہیں کہ ہمیں دس مہم تک انتہائی آگا ہو رہے گا کہ میں جناب تک اس کو اپنی پہنچا سکتا ہے اور انہوں جوہاں خصو صلی اللہ تب جائے جائے فرما دل دو فرقے ہیں ایک معاہد ایک مشرق ایک اسے ایک مانتا ہے دوسرا ایک نہیں مانتا بتاؤ کس کا حق ہے کہ وہ عمر میں رہے حضرت ابراہیم نے مصطفیٰ تمہاں خلیلِ خدا اور حبیبِ خدا اگر آدم تو لے کہ مصطفیٰ تک ایک پوری ڈس سے چھر ایک دو پیغمبر نے جنات متعلق یہ آئے تھے تکمان ہے کہ تمہاں تھی نسل سے دلو دے سبحان اکنہ جناں پہلے کر دیں یعنی نسل دے دلو دے اور جنے فرق کردہ ہیں یعنی نسل دے دلو دے ایک ترود والے اللہ پہل آمین جی چلہ اسے محرم میں سے میں پیش دوں بھئی بیدو جی آدھا امال تکمیر اللہ تکمیر اللہ تکمیر اللہم سلیلہ محمد اللہ تعالی محمد اللہ تعالی محمد اللہ تعالی محمد دو ہی نبی نے اولاد اور نسل تے درودیں اس لیے ہی گھر کیتی تھے یہ نہیں ہی گھر کیتی یہ دا مطلب فاصلہ مدت گا ہو سکتا ہے سالہ گا ہو سکتا ہے درود والیہ تھی گالی چختناب نہیں ہو سکتا یہاں باتے ہزارہ سال پہلے جنہی گالی ابراہیم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتی ہزارہ سال پہلے مصطفیٰ بھی ہوئی گھر کر رہے ہیں یہ دا مطلب درود والیہ تاں بھی منصوبہ ہوئی تھی درود والیہ تھی آج بھی منصوبہ بندی ہوئی ہیں انہوں نے منشور بھی ہو سی انہوں نے منشور بھی اے وے ہیں منصرنا جی ایک اتے تضمہ پہنچ گیا جنا کہ کس کا حق ہے کہ وہ عامل میں لے مطلب دی جائے حرمادن ہاں اللہ زینہ آمالو جو لوگ ایمان لے آئے جو لوگ سوریا ایمان لے آئے ایمان والا کن یا یا اللہ زینہ آمالو سلو لہبستی متصدیم ایمان جو درود پڑے وہ ہے ایمان والا اور جس پر پڑا جائے وہ ہیں آل محمد یا آل محمد فرمادن ہاں سورہ مبارکہ ایمان کے دعایت آئے دوسری آئے اللہ فرمادن ہاں ایمان لے آئے ایمان لے آئے فرمادن اس کے بعد کو ہم پر اکام ہے کو کیا اور دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملنے نہیں دیا ایمان لے آئے اور ایمان دانے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملنے نہیں دیا وہ ان کو بوضوے جسی بواسطے میں دوہے آئیتہ طرح کی دیا فرمادن وہ لوگ جو ایمان میں ہیں اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملنے نہیں دیا ظلم کی ملاوٹ ایمان میں نہیں ہونے دی فرمادن قرآن اعلان کرتا ہے آمن بھی انہیں کے لئے ہے ایمان کے طور پر ہی انہیں کے لئے ہیں موجنابی علی ایمان حرم سوے کا اس وقت تشریح شروع کر رہے ہیں یہ دیکھ کانو یہ دا مطلب ایمان حق کے ہی صدق ہوتا ہے جنہاں اللہ اللہ کی صدق شریف نہ ٹھیرا اللہ ہے واحدہ ڈا شریف ایک تھوئی دیر شروع ہے ایک تھوئی میں اپنے مجیستہ آلاز کرنے ایک بڑے پڑھ میری پہلی آری جنہی ساتھ کو ادھا حضر پہ کہ میں نے ایک تھوئی شروع کرنا چاہتا ہے تو ہیتوئی دین شروع ہو گیا ایسی تو ہیتوئی ایسی 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 شروع کرنا ہے تو ہیت کیا ہے کہ وہ وحتہ لا شریک ہے انہیں پاس جا آپ کو دیکھو رہے پڑھ دے اسی طرح بڑھیاں بڑھیاں جی ہم آئیتہ پڑھ رہی ہیں بہت زیادہ آئیتہ پڑھ رہی ہیں اور اس مزاج کو میٹھا مدھاؤ خدا کی قسم یہ صرف اور صرف ایک عام مجلس نہیں یہ شبیب اور منصوب ہے یہ دیمچ اینہ قرآن پڑھنا چاہے گا ہے بندہ پاکتہ دے جائیں گے اوتی مجلسے جسے رزت بھی خدا پر دیتا اینہ قرآن پڑھنا چاہے گا میرے نزدین اشارہ بھرمجی میں محفیت کربا جی میں مطابق کرنے ہمیں شاہدی ہیں تو انہیں دو تیلیمٹ باقی میں میں کوشش کرنا تو دوسری آئیتہ دے کال انشاء آئیتہ میں پیس پا جو گھر شکر دیں گے بندہ سکھائیں جنگیدہ پڑھ رہے اچھا آمن کی دا حق جنہا اللہ محفیت حضار 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 بندہ یہ دا مطلب مشرق جاتے آمن جی لینا حق کی نہیں قرآن نے مطابق ادا فرماتا ہے آمن میں رہنا اس کا حق ہے جو معاہد رہے اور ہدایت انہیں ہیں ہدایت نہیں گو دے جنہا اللہ اکم انہیں شریک نہیں چھڑھا آمن جی یوں رہے جی معاہد ایک گڑے ہی افسوس بھی گڑھ ہو رہے گی جنہا اگر مشرق وال عمل ہو رہے صدقے جانہا اور مومنین وال بد عمل ہو رہے تیزہ مطلب کہیں ایمان ظلم کے ساتھ ملے گئے صدقے جانہا خانہ فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملنے نے دیا وہ عمل میں نہیں رہیں گے اور ہدا رہت میں رہیں گے میں ایک آئیوہ پڑھنا دی سورہ پہنی اسرائیل دی آگ رہا ہے اللہ دی تو ہی واسطہ پڑھنا پہلی ایک چکا گھر پہلی ایک رکھ رہے قدام آمان چکا لے اور ایران ہو گئے کہ ایران کمال اور ایران نفیس اور ایران مصبوط آمان بڑھے گی انشاءاللہ خالق فرمائے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ بِاللَّهِ اے میرے حبیب میرے بندوں سے کہتو کہ حمد حمد ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے ہم ساتھ ہی لَمْ يَتَّخِز وَلَدَا جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں ملائے جس نے کسی کو اپنا بیٹا سننا اولاد نہیں رجھتا کسی کو اس نے اپنا بیٹا نہیں منایا اچھا وَنْ يَقُن نَهُ شَرِيق وَنْ فِرْ مُلْ دی چونکہ اس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں منایا لہٰذا اس کی باد شاری میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا بیٹا سمجھ جسے سبب پیو نے شاری کی تصام اچھے کرنی ہے جسے سبب پیو صدر رہے ہیں اچھے رہے ہیں جسے سبب پیو ایمپی رہے ہیں اچھے ایمپی ایمپی رہے ہیں بیٹا سمجھ کر فرماتے اس کی ملکت بھی کوئی شریک نہیں اس کی ملک میں بھی کوئی شریک نہیں اس کی ملکی بات لے کوئی نہیں اس لیے کسی کو اس نے بیٹا نہیں بلایا اچھا پھر فرمان وَلَّبْ يَكُمْ لَهُ وَلِيًّ اور کسی کو اس نے اپنے اوپر سر پرست نہیں بلایا نہ اس کے اوپر کوئی ولی ہے نہ نیچے اس کا کوئی بیٹا ہے اوپر سر پرست کوئی نہیں نیچے اس کا بیٹا کوئی نہیں یعنی نہ باپ رکھتا ہے نہ بیٹا رکھتا ہے لَمْ يَلِيًّ تھا وَلَا مِجُدًا تھا اور ولی کیوں نہیں بڑھا مِنَرْ ذُرْلی وہ کبھی کمزور ہوا ہی نہیں کہ اس کو کسی سر پرست کی ضرورت بھجائے وہ کبھی کمزور اور سوف میں نہیں جاتا نہ اس کو اوپر کسی سر پرست کی ضرورت ہے نہ نیچے اولاد کی ضرورت ہے اور فرما دیں اس کی کبھی تکوی اس کی بڑھائی بیان کرو جس طرح بیان کرنے کا بجی میں جو تحرہ تو باق جس طرح باق رکھ لے کا یو سندگ ہو تسلیم اس طرح تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے جس طرح کبھی تکوی اس کی اس طرح بلندی اور بڑھائی بیان کرو جس طرح بڑھائی حق ہے کرانی حق دادا کرانی کبھی میں ہم انہا بھرمد ہو بے کرو جس میں کرن دا حق ہے میں اچھے گھر دکھاؤ کہ میرے ایمان چھر کے دو علمہ کے در میں قرآن دیا تھے کہ تُو اگلی ہو دی پڑھائی آجے تک میرے زید کو نیائی میں آخیر دکھا مین رہنا جنہوں چودہ چھوٹے جان انہوں اچھے بھرمد ہیں اے دو بڑھائی میرے زید چکوئی اے دو پڑھائی عظمت ہی میرے زید چکوئی جو میں سمجھ سکتے کب پھر ہو تک بھی رہا اس کو اس طرح پھند بیان کروں جس طرح بھرمد ہونے کا حق اخت ہے یہ مطلب آج دی میرے سے ارزام نہ دھو دے چلنا کسی شیعہ کوئی سوچ ہے حضرت علی عبی تعالی اللہ معافی دے وہ اللہ بھرمد ہے یا شریک کھر رہ ایک قرآن دیا آئے تھے اللہ اسے کہتے جو نہ اوپر ودی رکھتا ہے نہ نیچے کوئی بیٹا رکھتا ہے جنہیں بندیا دو ہی باد تھی شیعہ علی مندل انزام اللہ سانو معافی دے اللہ کے انہوں عدل جدا باپ بھی کوئی نہ ہوگئے اور جدا بیٹا بھی کوئی نہ ہوگئے اور کمریا جدا آبو تالب جیسا آبو ہوگئے حسین جیسا بیٹا ہوگئے خدا برندگی رہوگئے آبو آبو جدا جیسا بیٹا ہوگئے حسین جیسا بیٹا ہوگئے آبو 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 جدا یعنان جیسا آبو حسین جیسا بیٹا ہوگئے میں عزیز دوستو کن میں تشریف کر کہ آئین کی آئین بنایا کے لئے آئین پہنچائے کے لئے آئین بچائے کے ایک میرا خود سے ایک گھنٹا میں در دست کہ اس کانون میں بنانو انو 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 بچانو انو 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 کسیل بچانا ہوگئے تو مشکا کی دیا جانو جیسا بولو ایفو جی مشکا کردے جانو جانو مرچے پتے نے پھر بھولتے دیں گھٹیاں دیں پتے بھولتے دیں دوڑھ دیں میٹی بن لاندر دیں راب موپے صبح جانتے یہ ساری کی ہوگی ہے مشکا تو ہم پتا ہے مارا موپے مشکا مشکا بے گئے کبھلا لائے تو ساتھ آرم نہیں فرمایا آتا کہ جانو نگے میں زیادہ عید مطلع علم دیں لیکن کمال دفاع دمائق میں لوگ کی کبھلا شاہ کی کلہ پہتے ہیں کہ ساتھ تو زیادہ فجر اور فوجیان کیوں آئی بے زواست اللہ پھر دفاع کرتے ہیں دفاع ادارے ناز بکھے جانوے دفاع ادارے ناز بکھے جانوے دفاع ادارے دفاع یہ دارے تھے یاد ناز بکھے جانتے ہیں خدا جسم لوگ جنبتی وردی بہتے تو مو آنے شاہ نے کوٹ کالر کتھوں پر آیا لی مہتما دفاع دی وردی نے مطلع کی صاحب نگل کتھوں ہونی مدینہ بزار کے حسنین کو دو بیتے صاحب نیلت آسکتے نظر شروع کریے اللہ قدیمہ جنگ لیکن مشقہ جاری مولد اور مباد رکھے جاری نے خدا کی قسم جنبی میں بھی سی جنو اللہ نے مشقہ شروع کہا دی بہتے اللہ فرحیم 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 ہم نے اس کو لوگوں کا امام بلا دیا گھڑ پتا لگ جیڑا قانون بلند امیق پر دوحید جیڑا پچاند امیق میں نسانت جیڑا پچاند امیق میں امیق 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 ہم نے دی لوگوں کا امام بلا دیا جیڑا مشکاچ کیوں گا مشکاچ پہلے مورچا پکیا جنگل وہ زمین ہمیشہ مورچا نہیں مشکاچ فیلوکپور کے باپ اس دی جنگل پہ لوگ نار باو کھاؤ مورچا پکیا جنگل سو مشکاچ آج آئے 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 لوگ میں انہوں کی دار لے یہ ڈیڑے چنگی طرح جانتا ہے حالانکہ اس ماملش میں ایک عالب نے ہر ماملش ہر بطا عالبیں لیکن انہوں نے تائید آسکتا تھا کہ مورچہ کٹ گئے بے گئے چیک کر گئے پوزیشن کر گئے تے واپس کی طرح کیوں؟ مشکل ہے مشکل ہے جتے مشکل ہوتے ہیں وہ تھے کہ ہم نے مال پیش کیتا تے مال بھی واپس ہے جان پیش کی تھی تے یار آدمی چھو جان بھی واپس وہ لوگ نے دے اوناد پیش کی تھی دے اوناد بھی واپس ابراہیم نے سرمک جی خان کا حرش ہے واپس کرنے فرمائے کا فدر ناہو بے زکر نظیم ہم نے قربانی کو بدل دیا ہے ایک بڑی قربانی کے بدل پر فرمائے میرا مال نہ کیسے فرمائے بھی کامے دے جان نہ کیسے فرمائے بھی کامے دے اولاد نہ فرمائے بھی کامے دے واپس کیوں کرنے فرمایا واپس اس کا وزن کرنے سامنے کوئی مقابلہ نہیں مشکلہ بھی یا حضر جتے ملان چھو کر بنا ہوگے تو وہی میں کھوگے جان دے ہوگے تے جان بھی قبول مال دے ہوگے تے مال بھی قبول اولاد دے ہوگے تے اولاد بھی قبول اس وقت سے ملان مشکہ دانا ہے کربانا تکبیر ماں صرف پانچ میں تول دے ہاں سے دید باتے چھلنا چھونکو اولاد بھر سکتے ہیں یہ آج کنیا مقابل کرسکیں کہوں نے جتے ماشکہ بنیا سرم جتے ماشکہ بنیا سرم وہ تے پیٹے دیں مال نہ بھی ہیں وہوں نے مال بھی ہیں جتے نے چوپل شد نہیں ہے جب کچھ ہمش کے لائے سامنے ہیں نا آسامنے سے نامشیرہ صاحب رضی ہے یہ دا مطلب ہے کبھوں صرف آپ نکلیتے ہیں تحبہ و شکریہ قدیلہ روگو ہماروانو یہ جی طہار بنکے ہم سوا گیا زندگی جی کسے گوہ جہاں روگو ایک دارتہ بھی ہے مولت اور نواباد رکھ رہے ہیں میں سمجھنا بھی آقواد ہو کے کھانکا گواہ نہیں لوگ کی نوے سابتہ آگاہ دیکھتا آگاہ ناچکے کرتے ہیں کوٹھیاں دے لوگ نجدے ہوں ترے باجے ہو جاتے ہوں ترے مہار بھی کیوں بناندے ہیں تو نوے ساتھ آگاہ کر لیں ساتھا نمس آدھ مسلمانوں میں یاد رکھو جہنگی کو شروع ہوں تا جہنگوں محمد شروع ہے اللہ کبھاہ دے ان کے سامنے سابتہ آگاہ ناچکے کرنے کی دعوی صورت نہیں ہے کوئی نام سو عطا ہے موسیٰ علیہ السلام بھی کیوں نہ سمجھے کہ آپ سو عطا کی کریں تو صلو جو فرمائی جتھتا کسی جو تھک کرنے لے نکلے بیلے بڑھ لیا پاس جتھتت میند اگلی اور ہی ساتھ دیاں ان لوگ سے بہنا ان لوگ سے ایک جو لگا پڑھا دیا بتانے دعوال ہے ان تم دعوال پڑھا دیا بتانے دعوال بڑے کلو حاصل کرنا اٹھای عجب سی چومین دن سی یہ تو یغاز کر دیں تو لوگ بہر ہیں اٹھای عجب چومین دہ دین امدیلہ اپدلہ اکنے سادار ایک بندہ وردہ نمیدی میں سودا رکھ رہے ہیں سودا رکھتا تھا سا جمعید 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 چھوٹی بھی سی دکان کو دی تو جمعید بات دکانہ کھل کیا تھا آتا جو میں اٹھائی سردی کو پہنچیا تو دکان کو اینا کھل لی تو میں ایک بندہ کو آخری بندہ مسجد جو تنیگنگا تھا سی جنہاں میں بزار بیش کے واپس آیا تو میں آتا کہا کیا آج مدینت یہ دکانہ بند کیوں نہیں اس میں گاؤر نڑھ میں کیا تھا تو نو با رہتی کہ نگا یہ کہنے کے مطلح سے کہا یہ نہیں اگر ہوتا ہے جب تو اس کا حضور رہا ہوں تو ساکر نے دیا کہا کو 중국 دیوار کو تکاہ رہا کہا محمد دفتر مدنہ پرچھا کیا تو ساکر نے دیا زیادہ چاہترین نے دکانہ بن کیوں وہ دکانہ دار سے تو سروابی دکانہ داری میں دکانہ دارا کہ ڈیا میں تکاہ رہا ہوں جنرہ گا میں بہت ساتھا بندے کریم آرے گا پھر اوہ کریم ساتھ کے پوچھی گئر کریم تینرہ گئی کہا ہے دوسری دماغاں کہا ہے جنرہ گا ہکو ایک پوچھی یہ دیکھنا نہیں گا ہر بھی کہا ہے ہکو ایک دیا پیٹھ گیا میں نہیں گا ہر بھی کہا وہ ان richtige محطہ رہے گا ہر نیدک سافر میں کرے لے لیکن دکانہ کیا پاڑھ رہے کہہ نگا کہا ہے جنرہ گا تمہیں گا ہر بہت ساتھا کہا ہے وہ سمجھی نہیں ہے نہیں کہلے گا سب جھائیں گا تو میں چھوک کر رہے گا کہلے گا آخری کر رہے گا آپ کو نہ پوچھی اس باتہ کر رہے ہیں مسجدہ کونے چھٹ کے اس کم میں چاکھے جنہی اور گھر بھی جنگی کر دیا ہے کہ یہ رہے ہیں کہ ہمارے بیٹھے ہیں کہ یہ انہام کیتا ہے کہ میں بھر دکان کھن لیں نہ اس کریں جو بے ہوتر ہے اوٹ آر پی جنہی ہیں یہ کبھی بار نہیں آئیہ اندر پر موز اتھے کھڑا کر دیتا امام نے برداشت کی تا ساڑھے ساڑھا پو جانا لوگا تک لوگ سی یہ لوگا کھڑا ہو گیا کہ اندر بھٹی دروازہ ہی ہو گئی تا وہ ایک نوجوان نے کھو گیا کہ پتی کتنی سال عمر سے میرے خیال دستان دیلوڑ نہیں اندر کتنی پتی سال عمر سے ہی دروازہ کھو گیا کہ اندروں کو اسی لہنگے پزار چی جا کے رکھی کہ آپ نے اب آدھا کتن ملتوں ایسوس پرسی نے صاحب کی طابل سمجھا دی تھوڑے کتا پاہ عزت رہے جہاں پرسی نے آگے پر لیتا اندروں کو کہتا انسان برامد ہویا جی تھی شکل ملانے سے کون نے بھروت حضرت امام حسین کہنے کے آج پرسی نے بزرگ بیگیا دو شہدہ جو میں تم اپا سے نکل کے کھڑے ہو گئے ایک ستانہ ٹارہ سال تھا ایک تیرہ چونہ سال تھا ایک تیرہ چیئے دن سمجھے میں آئی ہوئے دور میں اسی طرح میں شمیر بیگا ہے کاثر میں کھڑے ہو گیا اور میں پھر مسروف امر ہو گیا اے پتیس آرہ جوان کہتا کہ ایک پھروں ایک اونٹنی لے ہوتا سی اگے چلا دی اگے ایک بندہ سی محمد حنفیہ اون ہوتا سی ایک اونٹنی جا دی ایک اونٹنی جا دی اونٹنی جا دی جتے دشاہ لینے دائے کردن اونٹنی جا دی پھر اون سے لیا دی ووہتر صلوانے خد دن سکتا دیا پھر ایک ایک چلے گئی confirə پھر کپڑے کہ کئی یعنی کپڑے لیا میں گھٹھیںیاں جا دیا انگر جنا سامان ویاں لینتا تھی میں ساما جا لوگ اے جاندے گناں پہر آف سامانت آنیاں سے جارے رہاں کہہ لگے دیا چلے دی تو س well مقدم یا پستے مراور سامان اندر میں حلال ہو گیا ایک سوئے سیکھ اونٹلی رہنی جدہ تک پردہ والا محمد سی ان وہ سب اٹھایا اچھے زانو لکھیا ہاتھ روے تو پرکے والی بی بی آئی اور بسم اللہ کرتے ہیں راکھ کے بیٹ سوال ہو گئی آنڈا میں سوال کیتا چھتے پردہ سٹے ہیں اونٹلی اگے چلی گئی دوسری آئی بی بی ہنجھے سوال کر رہے پرکہ پوشت میں نہیں پتا کون ہے اگے چلی گئی آنڈا یہ کئی سوالیاں پرکہ پوشت بھی پیا نہیں ہے اونٹھوٹ گھٹوٹ دیا رہی ہے آنڈا فیبری آنڈا کھانے کے غیر محمودی منظر رکھیا اسے ایک باری درواز جلوے گیا ایک باری گلی دے دو رکھیا ایک باری گلی دے پچھا رکھیا تلوار نے ہم چھو گٹی ایسے موٹے تو اتنی تلوار کر کے ہو سا گیا آنہی جاو سارے سامن ہوگا بردہ ایسے موٹے پچھا رکھا بچے چھلے اکتے گئے دروازے بند ہوگا ہے مکمل خاموشی ہوگا ہے دروازے سمیان چلا کے دروازے کھولیا ایسے لخل نہیں ابداللہ دے آنڈا اٹھانا کنیزہ نے جھوڑا دے آئی یاد کسی ایسے بی 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 برامت ہوئی اٹھانا کنیزہ نے جھوڑا دے ایسے لخل نہیں جلے پڑھے نہیں ہوٹا پڑھنا اوہ اندھے غیب مکملی کامیے ہویا جبینا بی بی آگے ہیں سارے اوہ پسی رہا بھرگ بیٹھا گیا تھی جنہیں بی بی رکھے دنبا آیا بھرگ اٹھ کے کھڑا ہو گیا تھارا سارے در ناجوان نے آگے برگا سمحانے لکھ تیرہ سارے در ناجوان نے چوتی تھلے ہاتھ رکھے وقتی سارے در ناجوان نے سوالی دے ہاتھ رکھے موٹر سارہ دے کے بھرگ نے چگھایا موٹر سارے در موسیقی 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 مرسم جا گی پیچھے کوئی گی آندا ہے پتی ساتھ بڑا جواں اجے دروازے تو پورا اگے میں سیدھا کہ دروازہ دوبارہ کھو دیا وہ تو میں نبتہ لگا کہ اندر اجے کوئی ہے واقعید بندوں یہ جماعت اس طرح کی زیر رہنے بہتی ہیں اے بیٹو تو پڑھتا ایس کا دوستہ میں چھیا کہہ لگا دروازہ کھل لیا اندروں بھولے گا اندروں تو میں سمجھ آئے کہ اندر کوئی ہے کہہ لگا میں اجیم اندر بیکیا میں زندگی بیچے چھوٹیاں بچیاں بڑیاں سہارا بندہ بیکیا تھے کہ چھوٹے بچیاں بڑیاں ہاتھ بڑھ کے ٹوڑ دنے رہی تھا اندر میں ساتھ ساتھ کی بچی مو بیکیا جنہوں دو مانیاں سہارا بیلی میں سے ایک سجھے پاس ہے ایک کھٹک پسے اگر ساتھ ساتھ کی بڑھ کا پوش بھی بینا پینا کلم جنہوں نے کبھی چاہے رہا ہوں اس نوہ جوہاں نے عوام دیتی یا سیدین یا مانائی اوہ بزرگ دھوڑ کا پوش آئے کہ کورا ہاں پہ توسانوں اس بچی تے بیٹھ گیا پڑھ دا جائے کہ دوماں ہتھا میں جو اوہ دا مقدس چیرہ دائے گے توسانوں زمین گلی چھوڑے گے جنہوں سیدھا بیٹھا سے اور زمین تک آگیا جو چھوٹی آخر جنہا بچی تا ہوں ہتھا چھوڑے گے انہیں جتو گانے شروع کی تھی اوہ دو میں نے بتا لگیا اے 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 صدقے جا ہوں آرے بچی ہوں دی بیٹی ہے صدقے جا ہوں کہہ لگے اسے اتھے لاتے نہ چھوڑا اے اتھے سیدھے بوسا لے گیا کیا سنگ رہاں جنہوں تے ہو گیا تو نہیں جاناں آسان جا رہا ہے بیٹا فرپار کیوں آئے ہو آواز ہوتی ہے بابا نا میں ناڑ جان کی زدگن آئی ہے اے ناڑ کے سے کوئی روکن آئی ہے تو سجھا حضرت امام حسین نے ایک چھوڑا سنگنا کافی ہوئے کاجی سارا تے نواز نے یاد رکھنا ہے امام فرمایتا ہے صغرہ میرے بیٹی جو تے ہو گی رکھنے کہ میں جانا ہے تو نہیں جانا آپ پڑ جانا ہے تو نہیں تیرے کیوں باہ رہی فرمایا بابا ایک گھر گھر فرمایا وہ حضرت صغرہ حضرت صغرہ نے فرمایا فرمایتا ہے بابا blew نے وزدگی فرمایا بابا میں میں رکھنے فرمایا بیٹا اچھا گڑ جانتی صغرہ Ooh فرمایا بابا میں ایک قسمنا فرمایا بیٹی جانے مہن مہنی آئی لگا یہ ترجپ کرنا ہے تو تو مقبل ہو جائے جائی جگہ حضرت اللہ مہن Organisation بابا مہنی آئی کہ مہنم حضرت صغرہ موسیقی